اسلام علیکم سنرنٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ 11 کی ریڈنگ پیج نمبر 124 سے جس میں آج کا ٹاپک ہے الیکٹر سیٹی اور سیفٹی بائی ٹیکنگ پریکاوشنی ویز وی کن یوز الیکٹر سیٹی کوائٹ سیفلی کچھ احتیاطی تدبیر کو استعمال کرتے ہو بجلی کو یا الیکٹر سیٹی کو محفوظ طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں فیوز ہے ایک کنڈکٹنگ وائر کنیکٹڈ in the path of a live wire فیوز جو ہے وہ ایک کنڈکٹنگ وائر یعنی بجلی کی جو تار ہے یعنی ایسی تار جو کرنٹ گزارنے میں مدد دیتی ہو ٹھیک ہے اس وائر کی ایک آئیٹ ٹکڑا ہوتا ہے جسے ہم live وائر کے ساتھ connect کر دیتے ہیں live وائر کہتے ہیں ایسی وائر کو جو گھروں تک جو ہے وہ کرنٹ کو پہنچاتی ہو it gets heated up and melts on passing of a very large amount of current فیوز کیا کام کرتے ہیں کہ جب وائر میں سے live وائر میں سے بہت زیادہ amount کا کرنٹ گزارنے شروع ہو جائے تو جو یہ فیوزز ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اور ہیٹ اپ ہو کر پگل جاتے ہیں فیوزز are used to protect the house against short circuits and overloading فیوز کیا کرتے ہیں کہ گھر میں short circuit یا پھر overloading سے محفوظ کرتے ہیں اس سے بچا لیتے ہیں MCBs کیا ہیں miniature circuit breakers replacing the fuse again and again is not a pleasant experience so engineers have developed the alternatives of fuses that are miniature circuit breakers MCBs یعنی بار بار fuse کو تبدیل کرنا جو ہے وہ اتنا بہتر نہیں رہتا تو اس لئے انجینئرز نے کیا کیا MCBs introduce کروایا ہیں جو کہ fuses کی طرح ہی کام کرتے ہیں an MCB is a small electromagnet switch that works like a fuse but it does not blow out it just breaks the circuit by tripping when a current more than its rating passes through it یعنی کیا ہوتا ہے کہ MCBs fuse کی طرح ہی کام کرتے ہیں لیکن fuse تو پگل جاتے ہیں یہ MCBs جو ہے ایک electromagnet switch کے طور پر کام کرتے ہیں اور یہ circuit میں لگایا جاتا ہے جیسے ہی circuit میں بہت زیادہ amount of current flow کرنا شروع کرے تو فوری طور پر MCBs کیا کرتے ہیں circuit کو break up کر دیتے ہیں circuit کو ختم کر دیتے ہیں next ہے earth wires additional earth wires protect us from electric shocks if our short circuiting occur in our device current will flow directly into the earth through our low resistance earth wire یعنی earth wires کا کیا کام ہوتا ہے کہ اگر circuit میں بہت زیادہ amount of current flow کرنا شروع کر دے تو earth wires جو ہیں یہ ایسی wires ہوتی ہیں جن کے اندر resistance کام ہوتی ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ current کو گزرنے کی اجازت دیتی ہیں جب بھی کسی بھی device میں short circuiting occur ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ earth wire سے زیادہ amount of current کو کیا کرتے ہیں flow کروا کے ground کر دیتے ہیں earth کر دیتے ہیں اور پھر normal way میں current live wire میں سے کیا ہونا شروع ہوتا ہے flow ہونا شروع ہوتا ہے in this way a person who does a faulty device will be protected اس طرح پھر وہ current جو over amount of current ہے وہ تو earth ہو جائے گا تو پھر وہ device جس میں تھوڑی سی خرابی ہے اگر کوئی person اس کو چھو بھی لیتا ہے تو اس سے محفوظ رہے گا an earth wire is buried in the ground earth wire جو ہے وہ ہمیشہ ground میں کیا کی جاتی ہے دبائی جاتی ہے bird buried بھی جاتی ہے three pin plug کیا ہے in three pin plug two pins connect the appliance to the main supply while the third pin connects to the metal cover of an electric appliance to the earth wire three pin plug میں کیا ہوتا ہے کہ three pins لگی بھی ہوتی ہیں two pins جو ہیں وہ live wire سے connect ہوتی ہیں تھا کہ main جو current ہے وہ اس appliance کو ملتا رہے جو آپ استعمال کریں جو third pin ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جو metallic آپ استعمال کریں appliance اس کا جو metallic cover ہوگا اس کے ساتھ یہ pin connect ہوگی اور کیوں یہ connect ہوتی ہے کہ جب آپ وہ appliance استعمال کر رہے ہیں جو کہ آپ کوئی بھی device استعمال کر رہے ہیں اس میں اگر بہت سے زیادہ current flow کرنا شروع کر دے تو یہ جو third pin ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے earth wire سے connect ہوتی ہے یہ فوری طور پر اس extra amount of current کو کیا کرتا شروع کر دیتی ہے earth کرنا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ جو پوری device ہوتی ہے اس میں normal way میں current flow کرنا شروع کر دیتا ہے in case of short circuiting amount of current into the ground جو third pin ہوتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ زیادہ amount کا جو current آ رہا ہے اس میں اس کو کیا کرے earth کرنا شروع کر دے ground کرنا شروع کر دے last one ہے earth leakage circuit breaker an earth leakage circuit breaker is a safety device used in electrical installation to prevent a shock یعنی e-lcb جو ہے circuit میں اس طرح سے لگا جاتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ current flow کرنا شروع کر دے تو یہ پورے circuit کو کیا کر دے گا drop کر دے گا power off کر دے گا اس رہاں کسی بھی electrical shock سے بچا جا سکتا ہے an e-lcb is an electromagnet switch it quickly turns off the power when the current flowing through the earth wire exceeds the limit یعنی e-lcb circuit میں لگا جاتے ہیں یہ بھی electromagnet switch کے طور پر کام کرتے ہیں انہیں جب ہم کسی circuit میں لگائیں اور اس circuit میں بہت زیادہ current flow کرنا شروع کر دے تو یہ e-lcb اس circuit کو فوری طور پر بند کر دیتے ہیں جسے جو current ہے اس کا بہاو رک جاتا ہے if someone tries to use a faulty electric appliance an e-lcb breaks the circuit at once اب وہ device جس میں خرابی ہے جس میں current ہے جو ہے وہ بہت زیادہ مانکہ flow کر رہا ہے اگر کوئی اسے use کرنا چاہے تو circuit یہ جو circuit breaker ہوگا یعنی e-lcb ہوگا فوری طور پر کیا کر دے گا circuit کو power off کر دے گا پھر کوئی کسی قسم کا current flow نہیں کرے گا اور جو person ہے وہ کسی بھی electrical shock سے بچ جائے گا امیدہ سرنٹ صاحب آپ لوگوں کو یہ ریڈنگ سمجھ میں آگے ہوگی آپ خود بھی اس کو چھترکے سے ریڈ کریں اوکے سرنٹ صلی اللہ حافظ